بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت سی اہم ڈیویلپمنٹ ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایک تو انتظار کی گھڑیاں بھی قریب آتی جا رہی ہیں کہ کیا بنے گا اور لوگوں نے اپنے پتے بھی شو کرنے شروع کر دیے ہیں اپنی پوزیشنیں لینا شروع کر دیے ہیں جیسے کل سے آپ کو بتا ہے کہ جو باب پارٹی ہے اس نے اپنی پوزیشن لے لی کافلک نے اپنی پوزیشن لے لی ایمکیم قریب ہے پوزیشن لینے کے ایمکیم قریب ہے اعلان کرنے کے اور چودری پروید الالہی نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ بہت ساری چیم گھوئیاں ہو رہی ہیں کیا کہ چودری پروید الہی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اور اس پہ بھی چودری پروید الہی صاحب کا آج ایک انٹرویو کے میں انہوں نے ردی عمل دیا ہے انہوں نے اظہار کیا انہوں نے جو کہانی جو کیوں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا انہوں نے اعلان کر دیا اس کی انہوں نے وجہ بتا دی ہے لیکن وہ وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک سوال جو اٹھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا چودری پروید الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو نولک والے ہیں وہ کچھ خوش نہیں تھے مجھے وزارت اللہ دینے پہ مریم نواز کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو مریم نواز گروپ ہے یہ خوش نہیں تھے یہ مجھے آگے نہیں لانا چاہ رہے تھے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ پانچ اور دس بندوں کی مطلب سیٹے ہیں پانچ دس لوگوں لوگ ہیں اور ہم ان کو کیسے وزارت اللہ دے دیں یہ ناخوش تھے اور انہوں نے کہا یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ان کی بد قسمتی ہے کہ ہمیں چیزوں کا پہلے پتہ چل جاتا ہے لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی معاملہ تھا تو چودری شجاعت صاحب کیوں نراز ہوئے ٹھیک ہے تارک بشیر چیما صاحب نے کیوں استیفہ دیا ایک ان کی اپنی خاندان میں حل چل کیوں مچ گئی وہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنے بیانات دی اور ٹکس چلے نیوز آگئی چودری شجاعت صاحب کے بیان آگئے لیکن ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور دوسرا ایک بڑا اہم نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ناصرین کہ مونس الہی صاحب نے بیان دیا تھا وزیراعظم صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم صاحب آپ اپنی لوگوں کو کہہ دیں کہ گھبرانا نہیں ہے تو اس پہ جو ہے وہ بیان آنے شروع ہو گئے تھے کہ جو مونس الہی ہیں یہ تو بچے ہیں بچہ ہیں فیصلے تو بڑے کرتے ہیں لیکن رانہ صلی اللہ صاحب نے آج اس پہ ردی عمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ مونس الہی کے کہنے پہ فیصلہ ہوا ہے تو گیم بڑی بازی بڑی پلٹ گی ہے بچوں کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے ان کے بیانات کو سیریس لینا چاہیے اور انہوں نے مونس الہی کے جو بیانات دیتے رہے ان کو اپوزیشن نے سیریس نہیں لیا اور ان کو بچہ سمجھتے رہے کہ اب تو وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے پاس ایک مین وزارت بھی تھی اور گھر میں جب بچے بڑے ہو جاتے تو ان کو اہمیت دی جاتی ہے شاید اپوزیشن ان باتوں کو سمجھنے سے کاثر تھی انہوں نے بھی کچھ بچوں کو آگے لگایا ہوا تھا اپوزیشن والے بھی کچھ بچوں کو اہمیت دیتے ہیں تو ان کو مونس الہی کے بیانات کو اہمیت دینی چاہیے تھی تو یہ ساری صورتحال ہے اس پر ڈیولپنٹ ہوئی ہے اور جو وزارتی اللہ کا معاملہ چل رہا ہے اس پر ایمکیم نے بھی شکوا کیا ہے کافلک سے کہ ہم نے مل کر جو ہے وہ فیصلہ کرنا تھا لیکن ہم سے الگ ہو گئے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی پانچ سیٹوں والوں کو اگر وزارتی اللہ مل سکتی ہے تو ہمیں جو جن کے پاس سات سیٹے ہیں ہمارے مسائل ہی حل کر دی جائیں ان کے جو مسائل تھے ان میں سے ان کے دفاتر ہیں سو کے قریب جو بندے ہیں بازیہ کروانے ہیں جو ان کے مسنگ پرسن ہیں ان کی وہ بات کی انہوں نے اس طرح کہ ان کے معاملات تھے وہ مطلب انہوں نے ایک کیو دیا ہے یا کہلیں کہ انہوں نے ایک مصبت اشارہ دیا ہے کہ اگر ہمارے مسائل حل ہو جائیں تو ہم حکومت کی طرف آ جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت اب ان کے ان معاملات کو اور وزارت بھی دے گی اور ان کے یہ معاملات بھی جو ہیں وہ دیکھے گی اور ان کے یہ مطالبت پورے کریں گی ناظرین ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے جہنگیر ترین گروپ اس ٹائم پہ وہ بھی بحث کا حصہ ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نون لیک والے بھی جہنگیر ترین سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا ساتھ دیا جائے لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جہنگیر ترین صاحب کے ساتھ جنگیر ترین گروپ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ کا مطالبہ تھا کہ مائنس عثمان بزدار کے بعد بات ہوگی تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے ان کا استیفہ لے لیا گیا ہے تو اب آئیں اور ہمارا ساتھ دیں تو بہت سی صورتحال واضح ہوگی ہے کہ جنگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی حکومت کی طرف چلا جائے گا ایم پیم بھی چلی جائے گی لیکن خیر معاملات کس طرف جا رہے ہیں اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے بات کریں گے ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمیں جوائن کیا ہے خالد بھٹی صاحب نے آپ جی سینئر اینالسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اندلیب اکبر صاحبہ نے آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے بڑی کارکن ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ نے فوزیہ مونیر صاحبہ نے آپ بھی اینالسٹ ہیں اور میرے خیال ہے بھٹی صاحب کے ساتھ ہماری جو کال ہے وہ ڈراؤپ ہوگی ہے دوبارہ ہم بھٹی صاحب کو کال کرتے ہیں اندریب صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ سب سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کر دیں جب بھٹی صاحب جوائن کریں گے تو بھٹی صاحب سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ جو آپ کا فیصلہ صحیح ہے کافلی کو اپنے ساتھ ملانے کا ان کو وزارتیالہ کی جو پیشکش آپ لوگوں نے کی ہے آپ کے حساب سے آپ لوگوں نے کچھ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ نون لیگ کے لوگ ہوں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا جو اتحادی ہیں وہ نون لیگ کو آگے لے کے آنا چاہ رہے تھے تو نون لیگ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے اپنے حساب سے یا صحیح فیصلہ کیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ شکریہ دا کرتیم کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کی ہے اس کے بعد یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بلکل عمران حان نے اچھا کی کیونکہ اپوزیشن سے ان کو توڑنا تھا اور یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ تھا ان کی وٹنگ تو ہے نا ان کی وٹ افیکٹ کرتے ہیں جی جی بھٹی صاحب پروگرام جاری ہے آپ جوائن کر کے رکھیے گا والکٹ ہو جاتی ہے آپ کو اپنی پوزیشن ایسی کرنی جائے گا جہاں پہ آپ کا نیٹ ٹھیک آ رہا ہو جی اندلیب صاحبہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے عمران خان صاحب کا جی جی ان کا اچھا فیصلہ ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ کو سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ جو کافلیک نے فیصلہ کیا ہے پی ٹی ای کا ساتھ دینے کا آپ بتائیے گا کیا کافلیک نے یہ فیصلہ صحیح کیا ہے یا عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ صحیح کیا ان کو اپنے ساتھ ملانے کا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو سٹرونگ پوزیشن ہے وہ نون لیگ کی ہے پنجاب میں اور نون لیگ کو لوگ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور اپوزیشن نے بھی بیان دے دیا ہے زبداری صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ وزیر اللہ وہی ہوگا جس کو ہم بنائیں گے سر دیکھیں اس میں بھٹی صاحب دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں ایک تو جو ترین گروپ کا کھردار ہے وہ بڑا امپورٹن ہے فیصلہ دینا سال پنجاب کا شیف مستر کون درے گا یہ فیصلہ نہ نون لیگ نے کرنا ہے نہ پیٹی آئی نے کرنا ہے مرام سان صاحب نے کرنا ہے نہ کیاوزری پرویزو لائی نے یہ فیصلہ تو ترین گروپ نے کرنا ہے اور وہ پرویزو لائی کی سپورٹ کر دیں گے تو امکان بڑھ جائے گا پرویزو لائی کے چیم مستر بنے کا ٹھیک ہے اور اگر ترین گروپ تقسیم ہو جاتا ہے یا ترین گروپ کوئی دوسری طرف شہد سالہ کر دیتا ہے تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی چوہدری پرویزو لائی صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے سیاسی طور پر دیکھا جائے تو اس شہدہ کا فائدہ چوہدری پرویزو لائی چوہدری پرویزو لائی کیا پٹی آئی کے مفادات کا تحفظ کریں گے پنجاب میں یا وہ اپنے جو مستقبل کے مفادات ہیں اس کا تحفظ کریں گے تو میرے خیال سے تو اپنے مفادات ہیں کافلی کے مسئلی کاف کو مصبوط کرنا چاہیں گے وہ دوسری پارٹیوں کو کمزور کرنا چاہیں گے تاکہ اگر ایلیکشن کے بعد وہ مصبوط پزیشن پر کھڑے ہو کے بارگیننگ کر سکے پنجاب میں یہ جوڑ توڑ ہوگا اگر ایلیکشن کے بعد ٹھیک ہے تو یہ میرے کے لام سے تو اس کا فائدہ دیا ہے چوڑری پروجیز لائی کو اگر چیپ نسر بن گئے لیکن انہیں اگر یہ بہت ساری چیزیں ایکشن 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک ایلیکم ماد میں اگر وزیریان میں ران خان کامیاب ہو جاتے ہیں تحریک ایلیکم مادمہ نکام ہو جاتی ہے اپوزیشن کی تو پھر چوڑری پروجیز لائی صاحب کے لیے بہت سارے مسائل شاید کھڑے نہ ہو جو اگر اپوزیشن کام لاب ہو جاتی ہے تحریک ایلیکم مادمہ نکھر پروجیز لائی صاحب کے لیے تنجاب میں آسانی سے حکومت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا پھر رائے نوم لیگ ان کو پریشان کرے گی ان کو ظاہر ہے پیسے چاہیے ہوگے مرکز سے ان کو اور کو جیسے تحریک ایلیکم صاحب کی حکومت میں بیپس پارٹی کی سبھی حکومت کے ساتھ کی ہے بھٹی صاحب آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے کہ یہ کس طرح مومات کو لے کر چلیں گے کیونکہ اپوزیشن نے واضح کہہ دیا کہ وزیرا اللہ وہی ہوگا جس کو ہم بنائیں گے اپوزیشن کے پاس نمبر انہوں نے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہیں اور یہ کس طرح چودری صاحب نے فیصلہ کر لیا کیونکہ نمبر گیم تو واضح طور پر فیلال اپوزیشن کے پاس ہیں اور جنگیر ترین گروپ کے آپ نے بات کی تو جنگیر ترین گروپ کے ساتھ بھی انہوں نے چودری صاحب نے کہا ہے کہ میری ملاقات ہیں ان کے ساتھ کل تو ان کو منا لیں گے یا ٹوٹا وہ نظر آئے گا یا یہ متحد رہے گا جنگی ترین گروپ میرے خواہم صاحب تو چودری پیوے جلائی کو چیف منسٹر کی سپورٹ نہیں لیں گے اور اگر مونلی سمارٹ موف کرتی ہے اور وہ علیم خان کو کہتے ہیں کہ آپ چیف منسٹر کی امیدار ہوں گے تو پھر میرے خیال خیال پر جنگی ترین گروپ میں سپلٹ آ جائے گی کچھ لوگ جو پرانے ہیں چودری پیوے جلائی کے ساتھ منسٹر تھے مسلمی کاف میں ان کے ساتھ تھے میں یہاں کی ترین گروپ ہے ایک تو جنگ کا گروپ ہے جس میں چار ایم پی ہیں وہ چاروں انڈیپینڈنڈنڈ جیت کیایا تھے وہ نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹے پی لڑے تھے نہ کاف کے ٹکٹے پی لڑے تھے لیکن وہ کاف میں بھی رہے ہیں اس کے بعد وہ دو وہاں راڈ سے دو اور دو اور آرہ راڈ موفونی کا ٹکٹے پی جیت کیا تھے کچھ ازار دو جیت کیا تھے وہ چاروں جیت گئے اپنے جو کونسکشنسیز ہیں ان کا وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ چکاؤ ہو ان کا چاہری پرویش راہی صاحب کی طرح ہے فرمسومنی کاف کی طرح جو باتی لوگ ہیں ان کو مون لیگ کی ٹکٹ ہے کیونکہ جو جھنگ کا پولٹیکل دینامکس ہے وہ فکر مختلف ہے لیکن جب موسومن لیگ مون نے جانو پیرا تھا پورے آجار میں جے جو جو بڑی شیئو گئے لیکن ہے جو دری بارے سی gamیز ہیں جو بری شیونے فیملیز ہیں ان کے لیے میںک نوی خاصے دیں گئے ہم سرانہ پر چ �انسراع کے سارے کارک کو دنس آجروف ان کا اقلق arbeitet پڑھی ملی گا ت Chief angefangen تو ایک ہو سکتا ہے اگلا مہمان ہم شامل کر لیں آپ کی طرف آؤں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کافریک نے صحیح فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف کی طرف جانے والا جی فوسیہ مونیر صاحبہ آواز آرہی آپ کو جی سر آواز آرہی ہے جی 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 بولیے گا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافریک نے جو فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ساتھ دینے کا آپ کے حساب سے صحیح فیصلہ کیا ہے انہوں نے جی سر میرے حساب سے تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن نے جیسے کہا ہے کہ وزیراعظم ہم جیسے بنائیں گے وہ ہی بنے گا فیصلہ تو اب اپوزیشن پہ ہے جی وزیراعظم جی نا اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا اب اس پہ بات آتی ہے کہ شوہدری پرویز علائی اگر پرائیم منسٹر بن گے تو وہ کیا بات وہی آتی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے مفادات کے لئے وہ تحفظ کریں گے یا اپنے مفادات کا وہ تحفظ کریں گے بات اس اتر ہی آتی ہے کہ وہ وزیراعظم بن کے کیا اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے یا باقی پنجاب کو سپورٹ کریں گے تو اس کے لئے فیصلہ جو بھی دیا گیا وہ بیٹر دیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندلیب صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ آج ایک نیا خط میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو خان صاحب نے اپنے جلسے میں خط لہرائیا تھا اور اس کو اپنی جیب میں ڈال دیا تھا اس میں کہا جا رہا ہے حسد عمر صاحب نے اور ان کے ساتھ فواد چودری صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جس میں براہ راست نواز شریف صاحب شامل ہیں میں نے کل بھی سوال کیا تھا کہ جب بھی اس طرح جب لوگ اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں یا اپنے لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں یا سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ اپنے اگلے الیکشن کا محول بناتے ہیں تو ان کے اوپر اسی طرح کی الزامات لگا دیا جاتے ہیں کہ ان کو جی بیرونی کوئی ساجش سپورٹ کر رہی ہیں کہ بیرونی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو کیا کہیں گے واقعی کوئی نواز شریف بھی براہ راست ہے اس خط میں انوالو اور ان کے کہنے پر یہ خط بھیجا گیا کسی کی طرف سے ایسا ہوگا جی تو اسی لیے انہیں کہا کہ ہم اس خط کو عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے چیز تیسٹس کو پیچھ کریں گے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ چیز تیسٹس کے سامنے تو نہ رکھتے تو وہ قوم کے سامنے رکھ گے نہ وہ سیکیورٹی کانسل میں رکھ رہے ہیں اور نہ وہ اگزیکٹ کوئی باتیں بتا رہے ہیں بس وہ کہتے ہیں جی پرسنل یہ آکر دیکھ لیں اور جناب ہم چیف تیسٹس صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو جب چیف تیسٹس کے سامنے رکھیں گے تو وہ پوری قوم کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں نا جاہرہ وہ چیف تیسٹس بتائیں گے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مطلب جب 126 ان کا دھرنا دیا تھا خان صاحب نے تو اس وقت تو آپ کے حساب سے صحیح تھا آپ لوگ دھرنا دے رہے تھے اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہے تھے اپنے آپ کو لوگوں میں مقبول کرنے کے لیے دھرنا دیا ہوا تھا آپ نے جب آپ یہ لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو ساجش لگ رہی ہے جو میں گیا تھا نواز شریف اور مریم کے جو تھے آپ نے وہ سارا دیکھا کہ ان لوگوں نے کیا کی ہے میں خود نونڈی سے آئی تی اور میں نے اسی وجہ سے ان کو چھوڑا تھا کہ عمران حان نے تو ایک اچھی ڈیویلپمنٹ کی ہے کنٹری میں دیکھے اس نے کروئے اداف کی ہیں اس نے سیدھ کارٹ دی ہیں اس نے باقی ہے سہولیات جو غریب لوگوں کی تھی ان کو دی ہیں نونڈی نے کوئی ایسا دی ہے آپ کے سامنے آپ دیکھنے کوئی ایسا کارٹ ہے سیدھ کارٹ جسے کوئی غریب دس لاکھ تک علاج کروا سکے نونڈی نے تو بہت سے نونڈی نے تو بہت سے کام کیے انہوں نے پیٹرول کم کیا جو غریب عوام کی ضروریاتی اشیاء ہیں وہ انہوں نے بڑی کنٹرول میں رکھی جو غریب عوام کی بیسیک چیزیں ہیں جو بیسیک نیڈز ہیں انہوں نے بڑا کنٹرول میں رکھا جی جی اور نونڈی نے جو میٹرو کا پروجیکٹ کیا اور انشلین کا پروجیکٹ کیا وہ بھی بھی عوام کی فائدے کے لیے ان کے موقع کے لیے بہت اچھا یہ پروجیکٹ تھا بات کی جائے جیسے امران کان نے وہ سیدھ کارٹ بنایا تو یہ بھی اچھا انہوں نے سٹیپ اٹھایا تھا تو اگر جس بھی اپوزیشن کی جس بھی حکومت کی بات کی جائے وہ کوئی نہ کوئی ایسے سٹیپ اٹھاتے ہیں جس سے ہماری عوام کو کوئی نہ کوئی مطلب فائدہ ہوتا ہے ان کے مفاعت کے لیے ہوتا ہے تو کہنے پہ کوئی ایسی بات بھی ہو ہو جاتی ہے جس کے لیے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پھر حکومت تو ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے تو یہ بھی ایک بات سمجھیں ایک آئیں گے کہ اگر مفاعت کی بات کی جائے تو تب عوام بڑی اس کو واوا کر رہی ہوتی تعریف کر رہی ہوتی اس کو حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب بھومی کے بھٹی صاحب میں بھٹی صاحب کی طرف بھٹی صاحب دو تین پوائنٹ بڑے اہم ہم نے ڈسکس کرنے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کیونکہ خط کے بارے میں سر آپ کو بڑا نالج ہے اور آپ کے پاس اس کے بارے میں بڑی زیادہ مطلب آپ کی کہلے اسیسمنٹ ہے یا اس کے بارے میں آپ کو نالج بہت زیادہ ہے خط کو کیونکہ آپ آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے بیک گراؤنڈ ہے اور آپ صحافت سے تعلق ہے اور اندر کی خبریں آپ کو پتا ہوتی ہیں تو سر آپ بتائیے گا جو نواز شریف کو اب انہوں نے ملوث کر دیا ہے خط کو آپ کسا دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں سیدھی بہت ہے اگر حکومت واقعی سے ملک کو سور کریں جس ملک نے پاکستان کے خلاف ساویش کیا یہ مانک نہیں ہے کہ یہ کلیکٹیڈ حکومت کا کختہ اگر کسی غیر ملکی حکومت میں کوشش کیا کسی غیر ملکی حکومت میں کوشش کیا تو اس سے زیادہ پاکستان کی نیشنل سکیونٹی کے لیے سنڈیدہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے اگر حکومت اس کے اوپر تیر لوگوں دیکھ مجھے ایک بات کی سمعی میں پاکستان کے عوام میں پاکستان کے عوام کی نمائندہ جو نمائندہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں اگر آپ پارلیمنٹ کو اس کامل نہیں سمجھتے کہ آپ اس کے سامنے یہ خط رکھ لیں تو پھر آپ خود بھی دیکھتے رہے ہیں اور بتا دے رہے ہیں اس سے تو کل شادہ ہونے والا نہیں ہے آپ ایک پرپرگرمہ ٹھول کے طور پر اس کے ایوز کریں گے اگر آپ سجیدہ ہیں آپ سارے معاملات قوم کے سامنے کچھ ہو سکتے ہیں حساس معاملات اگر اتنے حساس معاملات دے خارجہ پولیسی کے تو کھر آپ کو اس خط کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے کی جلسے میں اگر آپ کار نہیں سکتے تو پھار چھوڑی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ پسر پرگرمہ ہم کون ہے نہ ہم تحقیقات کرانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں پھارا کچھ اگر آپ نے تحقیقات نہیں کرانی بلکل صحیح ہمارا دکھر صاحب آپ نے اس پہ کئی عمل ہی نہیں کئی کاروئی نہیں کروا سکتے تو اس کو شو کرنے کا فائدہ کیا تھا تو پھر آپ پور بہترین اس کو سیاسی پرپوگینے کے پر پر کیوں جوز کر رہے ہیں اس خط کو اگر آپ نے تحقیقات نہیں کرانی اگر آپ نے لوگوں کو بے بھرپ نہیں کرنا آپ نے صرف سیاسی خالفین پر اگر آم دے ہیں تو پھر آپ رہتے ہیں اس کو تو آپ کے جو سپورٹوں ہیں وہ شاید اس بات کو ماننے باقی لوگ تو نہیں مانیں گے لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ جو مطلقا فورم ہے آپ بلائیں نایج لازل سکیوٹی کمیٹی کا جو کومی سیملی کی نیشل سکیوٹی کمیٹی ہے وہ اس کا فورم ہے آپ سامنے رکھیں اس وقت لوگ بھی ہوں گے پارلیمانس کے آلہ کیادت بھی ہوگی حکومت کے لوگ بھی ہوں گے وہ اس خط کو ڈسکس کریں اور پھر ایک مشترکہ لائیں اور اس کے ابر اپلائیں دوسرا فورم اس کا ہے آپ پارلیمنٹ کے سامنے تفصیلات رکھیں آپ پویٹ نہیں کرنا چاہتے آپ پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے سامنے ریٹر لکھے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیں اس میں سیافی کیادت بھی ہو اس میں فوجی اجازت کی کیادت بھی ہو اور وہ ساری سنتے آل دیکھا اسیو یہ نہیں ہے یہ اسیو صرف امیان خان صاحب کی ذات کا نہیں ہے یہ معاملہ صرف تحرش و انسانب کی حکومت کا نہیں ہے یہ معاملہ پاکستان کی پاکستان کے باعث کو اور عوام کی سپیوٹیک ہے بلکل صحیح اگر حکومت جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح سے یہ ایلیگیشن ہوگا ہے آپ ایک فرما پرائم ایسٹر کی ایلیگیشن ہوگا جاتے ہیں کہ وہ دیکھے نا غرداری کیا ہے غرداری کیا ہے غرداری کیا ہے غرداری کیا ہے سنگین غرداری یہ بھی ہے کہ آپ کسی ریل ملکی کاکت ساب بلکے اور ان سے پیسے لیں ان سے سپورٹ لیں ان کے ان کے عالی ایکار بلیں بڑی صاحب ایک اور بڑی انسٹنگ بات خط کی ڈسکش ہو رہی ہے کہ خط میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے خلاف تحریکی ادم اعتماد کامیاب کروائیں اور اگر آپ نے کامیاب نہ کروائی تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے بڑی صاحب یہ بھی ایک بڑی بمطلب حسنے والی بات ہے کہ خانک صاحب کو نے آج دسکشن میں آرہی ہے اور دیرے گردش ہے یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں نا کامیاب حساب صاحب سیرے ساعتی ہیں اور فرکانو ناو وہ ڈیل کرتے ہیں ایکسپس ٹربین میں پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپس پہ بہت سنگیدہ ساعتی ہیں میں آج ایک ارٹیکل ایکسپس ٹربین میں انہوں نے ایک دعا کیا ہے اپنے ذرائے سے اور ان کے ذرائے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کا تعلق کامی سوامتی کی ادارے سے ہے اور انہوں نے دو لوگوں کی ادارے سے بات کیا کہ میری دو انہوں نے اداروں سے بات کیا اور دونوں نے دنائی جو ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت منتخب جمہوری حکومت اپنے ذرائے سے بات کیا ہے اور اس ساوش کے تانے بانے پاکستان کی اپوزیشن سے ملتے ہیں یہ بہت سٹیٹ کیا ہے انہوں نے آج ارٹیکل لکھا ہے اور اس میں انہوں نے سائی جو دیتے ہیں ان کی بات ہوئی ہے اپنے ذرائے سے انہوں نے بات کیا ہے اس خط کے اوپے جب تک حکومت اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہیں کرواتی وہ سبریم کورٹ کی جیجرز کے ذریعے کروالے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کے کروالے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا کے کروالے میرے نزیر کی یہ بحث اپوگریا ہے جب تک حقاق ہمارے سامنے نہیں آتا ہم جتنی چاہے سٹیکولیشن کرنے نہ حکومت ہمیں حقاق بدا رہا ہے دوسرے مہمان بھی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ملا لیں لیکن میں یہی سوال پہلے آپ سے کروں گا بھٹی صاحب یہ جھکنا کس کو کہتے ہیں میں اس کو سمجھنا چاہوں گا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ خان کسی کے سامنے جھکے گا نہیں لیکن دوسری طرف وہ وزارتِ علا بھی دے رہے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ خان کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے قوم کو جھکنے نہیں دے گا دوسری طرف وہ ایمکی ایم کو تو وزارت آفر کروائی جا رہی ہے ایک طرف کہتے ہیں خان صاحب جھکتا نہیں ہے دوسری طرف وہ لوگوں کی اتحادیوں کے مطالبات ماننے کی تیار ہیں سر تو مہمانہ چاہ رہا ہوں کہ جھکنا کس کو کہتے ہیں اور آپ کی نظر میں خان صاحب کا جھکنا کس کو کہتے ہیں اس پر بھی ذرا روشنی ڈالتے ہیں سر کہ یہ بھی عوام کو ایک بیواقف بنانے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ خان کسی کے سامنے چھکتا نہیں ہے اور ایک طرف سارے کام بھی کیے جا رہے ہیں اسے خان صاحب نے یہ سادر کی سارے معاملے میں جو جو شخصی ہے سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے سارے پروسس میں یہ ترانیسٹر اینار خان کی سیاسی تشخص اس کو ملکل صحیح وہ کو دعوے کرتے تھے کہ میں روایتی سیاستہ نہیں ہوں میں روایتی سیاست نہیں کرتا میں اصولوں اور نظریات کی سیاست کرتا ہوں تو انہوں نے قدم قدم پہ پہلے اقدار لینے کے لیے سمجھتا کہ اپنے اصولوں سے اور اپنے نظریات سے اور اپنی 18 سال کی سیاست ہی اسے اور اب حکومت بچانے کے لیے ان کو ہر دا کے کمپرومائزز کرنے پڑھ رہے ہیں ان کو ایک کے بعد دوسری مسائلہ کرنے پڑھ رہی ان کو سب کچھ قبول دیکھ اگر عمران خان تین ماہ پہلے یا ایک سال پہلے جب عظیم خان نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عثمان بزار کو اٹھائیں اگر عمران خان صاحب اس وقت مطالبہ لیتے تو ہر دیکھ تحریک انصاف کا ہی کو اور اکنے اسیمبلی پاکست پنجاب میں چیم مستر ہوتا ہے بلکل صحیح جب عظیم جب تین گروپ میں یہ مطالبہ رکھا تھا تو آج پنجاب میں مرکز میں عمران خان صاحب کوئی سورتیار کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ وہ ایک ایک آدمی کے پیچھے جا رہے ہیں کبھی پرمین علاہی سے مغد مغد رہے ہیں کسی سے مغد مغد ہے کہ وہ مناہ کے بات بھٹی صاحب بھٹی صاحب تو دا پوائنٹ بھٹی صاحب یہ جھکنے والی جو بات ہے خان صاحب کے حوالے سے اس کو ذرا آپ کلریفائی کر دے تاکہ میں آگے پڑھوں جی صاحب میں آتا ہے کہ کیا آپ ریشن برداشت کرتا تھے یا نہیں کرتا تھے دلکل صحیح تو وزیرا عمران خان جو ہے یہ کبھی یہ کامات کرتے ہیں بہت مضبوط عصاب کے ہیں لیکن یہ ان کے کمزور عصاب کے ہونے کی نشانی ہے کہ جو کام وہ نہیں کرنا چاہ رہے سارے تن سمیں بل آخر ان کو وہ کرنا پڑا اور بہت مجھبوری کرنا پڑا ان کو چیم نسٹر ٹھیک ہے بھٹی صاحب آگے بڑھتے ہیں انگلیب صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا میں ناظین ہم ہم نے ایک بڑا اہم جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنا ہے ایک بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے تمام ارکان قومی اسمبلی جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے خط چاری کہ تحریکی عدم اعتماد کی جس سے ووٹنگ ہوگی آپ لوگوں نے قومی اسمبلی نہیں آنا اس پہ ہم نے بھٹی صاحب کا خاص طور پر تجزیہ لینا ہے لیکن اس سے پہلے میں انگلیب صاحبہ سے یہ پوچھوں گا انگلیب صاحبہ جھکنا کس کو کہتے ہیں خان صاحب مطلب وہ ہر کسی کو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا پریکٹیک آپ کے سامنے ہے وزارت اللہ انہوں نے آفر کروا دی بلکہ دے دی انہوں نے آفر کروای دے دی انہوں نے اتحادیوں کو مکم کو وہ وزارت دینے کے لیے تیار ہیں جو تیرین گروپ ہے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور ایک طرف جناب وہ ضمیر فروشی کے الزامات پیسے لینے کے الزامات کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں کس طرح دیکھتے ہیں کیا یہ ایک بہت بڑا قوم کے ساتھ فروڈ نہیں کر رہے خان صاحب کہ وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ سامنے جھکوں گا نہیں اور دوسری طرف وہ جھکی رہے ہیں اور آپ کس کو کہتے ہیں جھکنا یہ میں سمائی نہ چاہوں گا میں تو اس کو جھکنا نہیں کہوں گی دیکھیں سیاست میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور سیاست میں کوئی بھی چیز دیکھیں اندیب شہبہ اندیب شہبہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے خلاف ایک بندہ بھی نکلا تو میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا لیکن ان کے خلاف آپ کے سامنے لانگ مارچ ہوئے ابھی بھی لانگ مارچ ہو رہے ہیں ابھی حال ہی میں اتنے بندے ان کے خلاف نکلے ہیں اور اس کے بعد وہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو چھوڑ دیتے سیٹ کیوں چھوڑ دے دیکھیں ان کو تو فرس ٹائم موقع مل جائے نا گورمنٹ کرنے کے وہ فرس ٹائم اس ملک کے مزیر آزم بنے تو یہ جو اتنے عرصے سے بند رہے ہیں ان میں ملک کے لئے کیا کیے ٹھیک ہے آپ کے نزیق کے جھکنا میں آپ کے نزیق پورے پانچ سال پانچ سال آپ کے نزیق جھکنا نہیں ہے تو جھکنا کس کو کہتے ہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ جو آپ لوگ لوگوں کو آفریں کروا رہے ہیں انہوں سیرس دے رہے ہیں وزارتیں دے رہے ہیں ان کے تمام مطالبات ماننے کے لئے تیار ہیں اور جھکنا کس کو کہتے ہیں یہ سب نہ ہوتا پھر یہ سب نہ ہوتا پھر آپ سیاست کو سیاست نہیں کہہ سکتے ہیں میں سب نہ چاہ رہا ہوں کیا مطلب سیاست کیسے سیاست نہیں کہہ سکتے سیاست مطلب کوئی برائی کا نام ہے سیاست مطلب کہ آپ اپنے حصول چھوڑ دیں سیاست اس نام کا سیاست اس چیز کا نام ہے کہ اپنے حصول چھوڑ دیں اپنی باتوں سے پھر جائیں اپنی باتوں سے مکر جائیں سیاست اس چیز کا نام ہے وہی جن کے گھروں پہ انہوں نے جھتے بھیجے لوگوں کے گھرو بھیجے حملے کروائے انہی لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں ضمیر فروش ان کو کہا جا رہا ہے ایک مایوسی سی کفیت عادی خان صاحب نے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے امین صادق اور امین صرف ایک ہی بندہ ہے پاکستان میں اور وہ ہے عمران خان باقی پورے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ برائی کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے اس طرح کا محول کریئٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ دیکھنے یہ لوگوں کے باہر سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا گیا جو دوسرے آپ دیکھ لیں یہ جو ریاض صاحب ہیں ان کے گھر پہ حملہ کروایا گیا ان کے خلاف بیانبازی کی گئی آپ شباز گل صاحب کے بیانات دیکھ لیں رمیش کمار صاحب کو براہ راست گالیاں دی گئی یہ حملہ امیان شباز نہیں کروائیتے یہ کس نے کروائیتے ہیں یہ پھر آپ کو بتا ہوگا آپ بتا دیں ٹھیک ہے میرے نزدیک تو ایسا ہوگی ٹھیک آگے بڑھتے ہیں فوزی عمران صاحب آپ بتائیے گا آپ کے نزدیک جھکنا کس کو کہتے ہیں خان صاحب ہر کسی کے ساتھ بیانے کمرو مائزز کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کے نزدیک جھکنا کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فوزی عمران صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی سر اگر بات کیجئے جھکنے کی تو جھکنے کا دوسرا اگر میننگ لیا جائے تو اسے کمپرومائزی کہتے ہیں اگر آپ جب ہر بات سے پیچھے جاتے ہو ہر بات پہ اینڈ پہ آکے ہار مال لیتے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بس جھک کیا ہے آسان لفظوں میں اس کو میں یہ کہنا چاہوں گے ایزی ورڈز میں کہ کچھ بھی اگر کرنے کے لیے ہم کسی آگے بڑھتے ہیں تو ہم نہیں کر پاتے تو ہم جھک جاتے ہیں تو یہ ہی ہو رہا ہے ایم کیوں ایم کو جیسے وہ آفرز کرائی جاری لونگ مارچ ہو رہے ہیں اور سیٹس دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جھکنے کا یہ میننگ ہم لیں گے تو جھک چکے ہیں وہ جھک چکے اسی چیز کا نام ہے سیاسکار تک کھلنے پہ آگئے وہ اسلام کو یوز کرنے کی کوشش کی جاری ایک چیز کا نام ہے کہ ایک وقت میں جو ہمارا دوست ہوتا ہے شاید دوسرے ٹائم میں ہمارا وہ دشمن ہو اور جو ہمارے خلاف ہو ایک ٹائم میں وہ ہی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسی کو سیاست کہتے ہیں تو یہ چیز کو جھکنے کا یوں ہی لیا جائے گا کہ مطلب اپنی حال مال لے نہ یا بلکل اپنے چیز اسے ہٹ جانا ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا یہ جو آج رانا سنالا نے کہا ہے کہ یہ جو چودری صاحب جا کے ملے ہیں حکومت کے ساتھ مل گئے ان کا ساتھ ہمارے کا اعلان کر دیا ہے یہ مونس الہی کا فیصلہ ہے لیکن بھٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب مونس الہی بیانات دیتے تھے کہتے تھے جی خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ دے گھبرانا نہیں اس وقت مونس الہی کا مزاق اڑایا گیا تھا کہا گیا تھا کہ یہ بچہ ہے ان کی باتوں صرف نہیں لیکن فیصلے تو بڑے کرتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے اس پہ جلدی کومنٹ کر دی رہے ہیں پھر ہم نے خان صاحب کے خط کی طرف بڑھنا ہے جنہوں نے خط لکھا ہے جی دیکھیں چودری پردیس الہی صاحب جا ڈپی پرامیسٹر بنے تھے پیپس آئٹھی کے ساتھ ان کی حکومت میں تو اس وقت بھی چودری مونس الہی صاحب کی وجہ سے ہی وہ انہوں نے کمپرامیس کیا تھا پیپس پارٹی کے ساتھ اور ایسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا تھا جن کے ساتھ ان کا دوسری نسل کے ساتھ سے ایک دوسری کے خلاف جدو اردکار تھے اور محترمہ بہن صرف بٹو شہید جن لوگوں کو خطشہ قائر کیا تھا کہ میری اوپر حملے میں یا میری جان لینے کی کوشش کلیں گے اور میں چودری مونس الہی صاحب کا نام بھی تھا تو اس کے بابے جو جن لوگوں نے چودری مونس الہی کو آپ کو یاد ہوگا اس وقت حفتخار چودری صاحب جو ہے وہ مونس الہی صاحب جو ہے وہ مونس الہی صاحب چاہ رہتے ان کے خلاف انکوائری مائنسی اور قریشی صاحب تے ڈائریکٹر جو ہے فائی کے تو اس وقت جو ہے وہ پرہ مونس الہی صاحب کے پاس مونس الہی صاحب کو بچانے کے لئے بس پارٹی کی حکومت کا حصہ بنے اور وہ بنے اب مونس الہی صاحب جو ہے ظاہر ہے تو سیاسی دیانشین وہی ہیں چودری مونس الہی ہیں تو ان کو سیاست میں رکھنے کے لئے ان رکھنے کے لئے اور ان کے سیاسی محفظات ہیں ان کا تحفظ اگر چودری کو میرے لائے نہیں کریں گے تو کوئی اور تو دوسرا کے بھی کرے گا تو اس لئے اس میں کو کوئی چندے کی بات نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب نیکس پونس الہی صاحب بیان دیں تو ان کو سیریس لینا چاہیے بھٹی صاحب اہم پوائنٹ بھٹی صاحب اہم پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں وزیراعظم نے خط لکھ دیا ہے تمام جتنے بھی ان کے عراقین ہیں قومی اس عملی کے کہ جسین تحریکہ دل حکمات کی ووٹنگ ہوگی آپ نے حسین اس عملی میں نہیں آنا جو اس عملی میں گیا 63 اے کا طلاق ہوا اس میں اس حوالے سے کیا کہیں گے خان صاحب کی اس حکمت عملی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا اس کا کیا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا خان صاحب کو اپوزیشن کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جزیراعظم عمران خان کو یہ خط لکھنا چاہیے تھا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر کے اس میں اکسیت کی رائے لینے کے بعد جزیراعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ وہ بحیثیت قائد عوان بحیثیت پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی وہ اپنے لوگوں کو منع کرنے کی دیکھیں جو پارلیمانی روایت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے ٹھیک ہے پارلیمانی پارٹی کے اندر آپ نے دیکھو کہ بجر سے پہلے کیا روایت ہے کہ گونٹی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی وہ اپنے اپنی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کرتے ہیں بجر سے پہلے ٹھیک ہے پھر بجر کے بارے میں اپنا ایک رکھتا ردھر بناتے ہیں اور پھر اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں بالکل صحیح اس سے زیادہ آخرین مثال لکٹیٹرشپ کی کیا ہو سکتے ہیں پارٹی میں کہ ایک جیڈ میں اٹھے پارٹی کا اور وہ ایک سو جو پچھون ایمینیز ہیں ان کو کہے کہ آپ کو میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کے ایوان میں جائیں گے آپ پارلیمنٹ کے لوگ آپ پارلیمنٹ میں جانے سے کیسے کسی ایمینے کو رکھ سکتے ہیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ نہیں لگا سکتے ہیں حکومت کے تحلیخ اندرمات میں جو وزیراعظم ہے ان کے خلاف آپ ووٹ نہیں لگا سکتے ہیں آپ پارلیمنٹ میں جانے سے کسی لوگن کو کہے لوگ سکتے ہیں جبکہ وہ پارلیمنٹ کا لوگن ہے اس کے پاس آئینی اور قانونی آکھ ہے کہ وہ جائے وہاں ہاں اگر وہ ووٹ جب تک وہ ووٹ نہیں کرتا اس کا ووٹ کاؤٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر ایسٹ اے وہ کیسے لگا سکتے ہیں 63 اے لگتی ہی اس وقت ہے جب آپ پارٹی خاصلے کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں جب تک آپ املی قدم نہیں اٹھاتے پارٹی کے خلاف آپ کے اوپر 63 اے کیسے لگے گا نہیں بھٹی صاحب بلکل جو کوئی جائے گا اور ووٹ کاؤس کرے گا ڈیفنیٹلی اس پہ اس کا اطلاق ہوگا نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ وہ اسیمبلی میں نہیں جائیں گے اور جو اسیمبلی میں جائے گا اس کو پارٹی کے سپین کی وائلیشن سمجھا جائے گا جبکہ پارلیمانی پارٹی کا تو پی ٹی اے کا جواب ہی نہیں ہوگا بے ایک مینے سے تو نا وفاقی کا بھی نہیں جواس ہوگا آپ سمجھتے ہیں مطلب کوئی اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرنا چاہئے خان سب کو پارلیمنٹ میں قومی سمجھ میں آنا چاہئے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک خان صاحب کی مطلب میں کیا وائلیشن کروں کہ ایک بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے نہیں نہیں یہ بزدلی نہیں ہے دیکھیں یہ شہسی کم کمی کا ایسا ہے اگر پرائیم سٹر ریونار خان بلاتے ہیں پی ٹی اے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور اس میں بیس پچیس ارکان نہیں جاتے اور وہاں ایک سو پشکم کی برائے ایک سو بیس یا پچیس یا تیس لوگ بیٹھے ہوں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا کہ وزیدلی غان خان کو اب ارکان اسیمبلی کی اکسیڈیت کی حمایت حاصل نہیں ہے اسیمبلی کے اندر ٹھیک ہے بھٹینا پرائیم بہت کم ہے مجھے لاس پر اندلیم صاحبہ کی طرف جانا ہے بھٹی صاحبہ آپ بتائیے گا کیوں روکا جا رہا ہے جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا یہ ان کا رائٹ ہے ان کا حق ہے اس کے قومی ساملی کے اندر نہیں آنا دیکھیں وہ بحیثیت وزیدل آزم ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ارکان ہیں ٹھیک ہے ان کے ارکان ہیں جی جی یہ کیا حکمتی عملی ہے اس کے تحت کس طرح آپ لوگ مطلب ووٹ کاسٹ نہیں کرنے جائیں گے تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی پارٹی ہے تو وزیدل آزم ان کو منع کر سکتے ہیں ان کی قابین ہے انہیں وزیدل آزم کی بات سننی چاہیے نہ کہ وہ اپوزیشن سنیں گے ٹھیک ہے جی ڈکیٹر شیپ ہے جی غلامی اندلیف صاحبہ سادہ فاظ میں یہ کہنا چاہ رہی ہیں جی غلام ہے وہ وزیدل آزم صاحب کے تو اس وجہ سے وہ ان کو منع کر سکتے ہیں پروگرام کا وقت کم ہے اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ لاکھ کروں گا بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکارا اندلیف صاحب آپ کا بہت شکریہ فاظیہ منوری صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہم پروگرام کو اور بہتر کرسکیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ نگے بھان موسیقی 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 موسیقی